اسلام علیکم Dear students, our today's topic topic is Common Collector Amplifier Configuration اس سے پہلے آپ Common Ammeter Amplifier Configuration پڑھ چکے ہیں تو وہاں پہ ساری بات ہو چکی ہے کہ تینوں جو آپ کے Terminals ہیں Amplifier کے transistor کے تو ان میں کس طرح سے Input Output دیں تو کیسے Configuration بدل جاتی ہے جیسا نام سے ظاہر ہے Common Collector Amplifier تو یہاں پہ Input جو ہے وہ Base پہ دی جاری ہے اور Output جو ہے وہ Ammeter سے لی جاری ہے اور آپ کا جو Collector ہے وہ Common ہے اور اس کا دوسرا بھی ایک نام ہے Common Collector Amplifier کو یعنی CC کو یہاں Ammeter Follower بھی کہا جاتا ہے Ammeter Follower اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا Voltage Gain 1 کی Equal ہے لیکن اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کا Current Gain بھی High ہے اور اس کے علاوہ اس کی Input جو Resistance ہے وہ بھی High ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کے سرکٹ کی طرف دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کا سرکٹ یہاں اب ہم DC Analysis یا ان ساری باتوں کو ڈسکس نہیں کریں گے اگر آپ کو وہ سمجھنی ہے تو آپ پھر سے Common Ammeter Amplifier آپ اس کے لیکچر کو دیکھیں تو وہاں ساری تفصیل موجود ہے یہاں پہ دیکھیں Input جو ہے ایک Coupling Capacitor C1 کے ذریعے سے Base پہ دی جاری ہے اور Output جو ہے اس دفعہ وہ ایک Coupling Capacitor کے ذریعے Ammeter سے لی جاری ہے سی ٹو Coupling Capacitor ہے اور ساتھ RL جو ہے وہ Load Resistance ہے تو یہاں پہ آپ یہ چیز بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو Input کا Signal ہم نے Base پہ دیا ہے بلکل اس سے ملتا جلتا Signal ہی ہمیں Output پہ مل گیا ہے اور یہاں پہ Amplification کی بات کریں تو کوئی Amplification نہیں ہوئی تو لہٰذا Voltage Gain 1 ہی نظر آ رہا ہے جو دیا تھا وہی آگے حاصل ہو رہا ہے دوسرا یہاں Phase Inversion بھی نہیں ہوئی جس طرح سے Crust کے ساتھ Truff کے ساتھ Truff بلکل ہی جو In Phase ہیں Signal دونوں تو جیسے کہ وہاں پہ Amplification ہوئی تھی Common Ameter کے اندر لیکن Out of Phase ہو گیا تھا 180 degree Out of Phase ہو گیا تھا لیکن یہاں پہ In Phase ہے But No Voltage Gain Voltage Gain 1 کے ایک وال ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ Voltage Gain کو بغیادہ اس کی Equation سے ثابت کرتے ہیں کہ کیسے وہ یہ صورتحال میں equal to 1 ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا Voltage Gain جو ہے وہ Output Voltage اور Input Voltage ہوتا ہے تو اب کیونکہ Output جو ہے وہ آپ کی Ammeter پہ ہے اور Input آپ کی جو ہے وہ Base پہ ہے لہٰذا Output جو Voltage ہے Vout وہ Basically IE RE کے Equal ہے یعنی کہ Product of Ammeter Current and Ammeter Resistance ٹھیک ہے اور جو V in ہے وہ Basically Current تو وہی ہے IE لیکن اس میں RE Prime B Involve ہے ٹھیک ہے RE Plus RE یہ چیز آپ پہلے بھی جو ہے اوپر پہلے کے ہمارا جو Common Ammeter بھلا جو لیکچر ہے اس میں بھی Same Equation ہم بنا چکے ہیں وہاں پہ جو Basically یہ VB کے Equal تھا VB جو ہے Equalty IE RE کے اور وہاں پہ اس وقت دوسرا RE موجود نہیں تھا تو لہٰذا اگر V in جو ہے وہ IE RE Plus RE کے برابر ہے Plus تو اب ہم V out اور V in لکھ لیتے ہیں تو اس میں IE RE سے Cancel ہو جائے گا IE IE سے Cancel ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ Equation بچے گی تو یہاں پہ پھر وہی بات آئے گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر RE Prime کی Value جو ہے وہ اس RE سے تقریباً دس کنا کم ہو جائے یا بہت کم ہو جائے یا آپ یہ کہیں کہ RE کی تو اس صورت میں یہ چھوٹی Value Ignore ہو جائے گی تو جب آپ اس چھوٹی Value کو اس صورتحال میں Ignore کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ RE جو ہے کیا ہو گیا RE RE سے Cancel out ہو جائے گا اور یہ 1 ہو جائے گا 1 کے ایکول ہو جائے گا approximately یہ 1 کے ایکول ہے یہ بجائے کہ وہ کہتا ہے since the output voltage is at the emitter جو output voltage آپ نے base پہ دی تھی وہ emitter پہ چپ کر کے آگئی ہے it is in phase with the base voltage same ہے phase بھی same ہے so there is no inversion from input output یہ بات ابھی میں کر چکا ہوں because there is no inversion and because the voltage gain is approximately 1 وہ کہتا ہے کہ نہ تو phase میں inversion آئی ہے نہ کوئی gain میں کوئی فرق آیا ہے that's why the output voltage closely follows the input voltage وہ output voltage بالکل input کو follow کر لیا ہے in both phase and amplitude phase and amplitude میں بالکل input جو emitter کی voltage ہے وہ base کی voltage کو follow کر لیا ہے that's why the term emitter follower اسی وجہ سے common collector amplifier کو emitter follower بھی کہتے ہیں یا اس configuration کو emitter follower بھی اسی لئے کہتے ہیں کہ emitter کی voltage جو ہے وہ بالکل who base کی voltage کو follow کر لیتی ہے یہاں پہ emitter follower model پہ دکھایا گیا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ re جو ہے یہاں پہ ایک سوال رہ گیا تھا شاید آپ یہ پوچھتے ہیں میرے سامنے ہوتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ re small کیوں آیا ہے تو e small سے کیا مراد ہے تو re جو ہے یہ basically دو resistances کو parallel میں solve کریں تو یہ re small e والا سبسکرپٹ والا بنتا ہے ایک آپ کا emitter کے resistance پلس load کی resistance کیونکہ آپ کے circuit کے اندر دیکھیں load resistance بھی ادھر ہے اور re emitter resistance بھی ادھر ہے لہٰذا یہ دونوں parallel ہیں تو لہٰذا re parallel to rl ان کا net effect ہے that's equal to re یہ net effect re کے برابر ہے اور اسی طرح سے آپ یہاں دیکھتے ہیں اس نے یہی لکھا ہے v in ie re plus re اور اسی طرح v out ie re کے equal ہے تو جب ہم نے ان دونوں کو جو ہے اپس میں تقسیم کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جواب تقریبا one کے equal ہو گیا اب دوسری جو چیز ہے important وہ اس کی طرف آتے ہیں input resistance اور سنائے گیا ہے کہ input resistance زیادہ ہوتی ہے سے improved ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے improved ہے r in base کے لئے جیسے ہم نے پہلے بھی کیا تھا r in base جو ہے v in over i in کے equal ہے اور v in اور بھی کیونکہ یہاں پہ v in پہ ہم بیس پہ دے رہے ہیں لہذا similar وہی equation آجائے ki v b over i b ابھی ہم نے v b نکالا ہے v b کس equal ہے یہ بلکل ابھی کی ہے جیسے v in یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہ v in ہی لکھی ہے نیچے ہم نے یہ دیکھیں v in ie r prime plus r e تو یہ v b اوپر لکھتی ہے اور نیچے i b لکھتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ ہم basically i b بیٹا a c میں جو i c ہے وہ equal ہوتا ہے بیٹا a c i b کے equal یا آپ نیچے سے formula change کر لیں یا وہ basically ie کو کرنا چاہ رہے ہے تو ie کو کر لیں ie جو ہے تقریبا equal ہوتا ہے ic کے جو equal ہوتا بیٹا a c i b کے تو ie کی جگہ اس نے بیٹا a c i b لکھ دیا ہے اب i b سے i b cancel ہو چاہے گا تو آپ کے r in base کیا نکلے گی is approximately equal to beta a c into r e prime plus r e ٹھیک ہے اور اگر آپ کی r e کی value پھر وہی بات آگی گی اس small r prime e سے بہت زیادہ ہے تو آپ پھر وہاں پھر اس کو neglect کر دیں گے آپ r in base کی value تقریبا beta a c r small e equal ہو جائے اب آپ کو پتا ہے کہ یہ small r e basically کیا ہے یہ basically r load resistance plus emitter resistance ان دونوں کا parallel کا combination ہے ٹھیک ہے r in base یہ صرف base کی input resistance ہے تو total ہمیں آپ کو پتا ہے کیا ہے total وہی پرانہ فرمولہ r one parallel to r to parallel to r in base یہ وہی آپ کیا گی یہ یہ value ظاہر ہے اگر beta ایسی تو وہاں والا بھی اور یہاں والا سیم ہو سکتا ہے لیکن r کی value کیونکہ زیادہ ہے لہٰذا اس فضا سے یہاں پہ infot resistance زیادہ ہوگی پہلے اگر اس پر آپ اس کو compare کریں لازمی میٹر والی resistance کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے پھر دوبارہ سے پیچھے گیا ہوں تو یہ r in base جو ہے common emitter configuration کے اندر beta ac r e prime کے equal ہوتی ہے یہاں beta ac r e prime ہے جبکہ اب کی بار یہ beta ac r e کے equal ہے تو r e prime کی value بہت تھوڑی ہوتی ہے r e سے لہٰذا ظاہر بات ہے کہ اس configuration common emitter کے اندر جو ہے وہ input resistance اتنی زیادہ نہیں ہے جبکہ common collector یا emitter follower configuration کے اندر r in کی value بہت زیادہ ہے جو بیٹا ac into capital r e ہے یہ دیکھیں r in base approximately beta ac r e to r e value زیادہ small r e سے زیادہ ہے تو لہٰذا ہماری base voltage زیادہ ہو جائے اب ہم دیکھتے ہیں output resistance کو output resistance ہے output resistance وہ r out جو ہے approximately وغیرہ equal ہے r s divided by beta ac parallel to r e یہ جو formula drive کیا گیا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی derivation آپ web link پہ کلک کر کے اس پہ آپ نیچے show ہو رہا ہے آپ اس پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ یہ derivation of selected equations ہے اس link پہ یہاں پہ آپ اس کی derivation دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ضروری نہیں تھی rs جو ہے وہ basically source کی resistance ہے source کی input source جو ہے اس کی resistance ہے اور beta ac r parameter ہے اور یہ parallel to r e ہے current gain کی طرف آتے ہیں current gain جو ہے ai ہوتا ہے اور یہاں output current ہے ie ہے اور input current i n ہے یہاں input current v in over r in total ہوگا یہاں current gain جو ہے وہ high ہوگا power gain آپ کو پتہ ہے دونوں کا product ہے basically کیونکہ voltage gain equal to 1 ہے تقریبا تو لہٰذا common collector amplifier کا power gain approximately اس کے current gain کے equal ہوتا ہے کیونکہ voltage gain کی value 1 ہے یہ example آپ نے solve کرنی ہے 6.9 ٹھیک ہے اس سے آپ کو سمجھ آئے کی یہ جتنی باتیں ہیں کو practical values کے ساتھ آپ کریں گے خوشش کریں lab میں electronic work bench پہ یا multi sim پہ یہ سکر بنا کر perform کریں اس طرح کی values اس value کا transistor بھی select کریں اور دیکھیں آپ results کیسے آر دارلنگٹن پیر یہ last دو ٹاپکس ہیں common collector amplifier کے darling ton پیر اور اس کے بعد آتا ہے zig play پیر میں ان دونوں کی ویڈیوز جو ہے الگ record کرتا ہوں دونوں کے ویڈیوز کے بعد common base amplifier کی وہ اگلے lecture میں ہوگی تو امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی thank you very much